ریاست تلنگانہ شہر حدراباد آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین کے سینئر لیڈر اور وائس چیرمن آف دار السلام بینک سید حسین علی جعفری صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ناظرین مرہوم سید حسین علی جعفری صاحب حیدر گڑا علاقے کے ساکین تھے آپ کا مکان سینٹ پال سکول کی گلی میں موجود ہے اور اسی مکان میں پچھلے چالیس سال سے حسین علی جعفری صاحب ایلیز نام کی سٹور بھی چلا رہے تھے جو ابھی ان کے بیٹے علمدار اور محسن سمحال رہے ہیں اور ان کے بڑے بیٹے حسین علی جعفری امریکہ میں رہتے ہیں لیکن انتقال سے کچھ دن پہلے حسین علی جعفری کو اپنے والد کی قدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور سینٹ پال سکول کے تمام بچے مرہوم کو ایلیز انکل کے نام سے بلاتے تھے بہرحال مرہوم کے گھر والوں نے پرانے شہر میں موجود بیت القائم میں ان کے ساتھے کا احتمام کیا جس میں میر چوک ڈیویجن کے اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس بی آنن نے بھی مرہوم کے پریبار کو پرسا دینے کے لیے شرکت کی محمد آمیر کے ساتھ کرائم کنٹرول نیوز حیدر آباد اسلام علیکم یہ جناب حسین علی جعفری صاحب کے جو بزیشتہ دنوں انتخال ہوا جناب حسین علی جعفری صاحب میرے خریبی دوست جناب حسنین جعفری کے والد کے علاوہ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سینئر ورکر تھے اور ایک خاموش خدمت گزار کی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کرتے رہے اور آپ جو ہے دارو سلام کوپریڈو بینک کے ڈائریکٹر رہے پھر اس کے بعد وائس چیئرمن بھی رہے اور جو ہے ایک ہمیشہ ایک خاموش خدمت گزار کی حیثیت سے اور جناب حسین علی جعفری صاحب خیدر ورڈے میں ان کی سکونت تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ ان کی ایلیز اسٹور کے نام سے دکان تھی وہاں پہ سینٹ پالس سکول اور ڈیفرڈیلس سکول بھی تھا اور وہاں کے سکول کے بچے بھی ان سے ایلیز انکل کے نام سے سبجنے جانتے تھے ان کو اور بہت خوشمساج اور ملنسار خسم کے حالانکہ میرے دوست کے والد تھے جب کبھی ہم جاتے تھے تو بہت ہی خوش اخلاخی سے محبت سے بلا کے بیٹھاتے تھے بیٹا 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 اس طریقے سے بات کرتے تھے تو ان کا سانیہ ارتحال ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب مرہوم حسین علی جعفری صاحب کے لیے دعا مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جو بھی متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ